قرآن مجید نے کہا سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص میں قُنْ حُبَ اللَّهُ وَحَدْ یہ سورہ توحید ہے ہم آج توحید کی حقیقت کو بھی نہیں جانے ہم سب جئے ہوئے ہیں کہ توحید الگ شئے ہے رسالت الگ شئے ہے نادانوں توحید و رسالت میں فرق نہیں میں بتاتا ہوں کہ توحید و رسالت کا تعلق کیا ہے اللہ نے فرمایا محبوب قُل فرما دو ہُو اللَّهُ وَحَدْ وہ اللہ ایک ہے کیا فرمایا فرما دو محبوب کہہ دیں ہُو اللَّهُ وَحَدْ اللہ ایک ہے یہ سورہ توحید ہے توحید کہاں سے شروع ہو رہی ہے توحید کا مضمون لفظ قُل سے یا لفظ ہُو اللَّهُ سے کُل کا معنی ہے کہہ دو اب کہہ دو میں کوئی ذکر ہے خدا کے ایک ہونے کا کُل تو حکم ہے حضور سے کہ محبوب کہہ دو کیا کہہ دو پتہ نہیں کیا کہنا ہے وہ جو آگے آئے گا وہی کہنا ہے جب تک لفظ کُل تھا میرے محبوب کہہ دو یہ حضور سے خطاب ہے اس میں کوئی توحید اس میں توحید نہیں یہ حضور سے خطاب میرے پیارے رسول کہہ دے مولا کیا کہہ دوں محبوب ان سے کہہ دو ہُو اللَّهُ وَحَد وہ اللَّهُ ایک ہے ہُو اللَّهُ وَحَد یہاں سے توحید کا مضمون شروع ہو رہا ہے وہ اللَّهُ ایک ہے یہ مضمون توحید ہے میرے مولا تُو ایک ہے یہ بات تیرے بندوں سے کہہ دوں تو تُو خود ہی کہہ دے باری تعالی فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے ذریعے سے اس لیے کہہ روا رہا ہوں کہ میں خود بندوں سے کلام نہیں کرتا میں خود بندوں سے کلام ہر ایک سے کلام نہیں کرتا میں بندوں میں سے ایک خاص بندہ چن لیتا ہوں اسے منصبِ نبوت پہ فائز کرتا ہوں اسے مقامِ رسالت پہ فائز کرتا ہوں اور میں اسے چنے ہوئے محبوب نبی اور رسول سے اس سے میں کلام کرتا ہوں اور پھر اس سے کہتا ہوں میرے محبوب تجھ سے میں نے بات کی اب میری بات تُو میرے بندوں سے کر قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ تُو کہہ دے عیتالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے فرمایا اس لیے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں رب ہوں بندے میرے بندے اگر میں چاہوں جس بندے سے چاہوں براہ راست خود خطاب کر سکوں اللہ کی قدرت پر کوئی روک اور ٹو نہیں اللہ چاہتا اور اللہ چاہے جس سے چاہے کلام کر وہ قادرِ مطلق فرمایا میں رب اور قادرِ مطلق ہو کر اگر سارے بندوں سے ڈائریکٹ کلام کرنا چاہوں ڈائریکٹ کلام کرنا چاہوں براہ راست تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا تو لوگوں کو پتا چل جائے لوگوں جب میں رب ہو کر قادرِ مطلق ہو کر تمہارا خدا ہو کر اور تم سے براہ راست کلام کرنے پر قادر ہو کر بھی تم سے براہ راست خطاب نہیں کرتا جب میں تم سے اپنی بات کہنا چاہتا ہوں تو رسول کو درمیان میں واسطہ مقرر کرتا ہوں اور میں تم سے رسول کے واسطے سے کلام کرتا ہوں رب ہو کر تو ظالم ہو جب رب تم سے رسول کے واسطے کے بغیر بات نہیں کرتا تو تم کون ہو رسول کا واسطہ چھوڑ کر خدا سے براہ راست خدا کو ایک ماننا توحید نہیں ہے رسول کے ماننے پر یقین لکھ کر خدا کو ماننا اس لیے فرما رہا ہوں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ براہ راست خدا کو ایک ماننا توحید نہیں ہے رسول کے ماننے پر یقین لکھ کر خدا کو ماننا توحید ہے رسول کے ذریعے سے خدا کو ایک ماننا توحید ہے رسول کے واسطے سے خدا کو ایک ماننا توحید ہے اول رسول کا ہو کر پھر خدا کا ہونا توحید ہے کل کیا ہے کل رسول سے خطاب ہے دنیا کی ساری شریعت کی کتابیں اٹھا لیں فن کی کتابیں اٹھا لیں علم کی کتاب کلام کی کتابیں اٹھا لیں کہ نبوت اور رسالت کیا ہے اللہ کا کسی بندے سے کلام کرنا اس کو نبوت کرنا اس کو رسالت اور اس کلام کو آگے پہنچانا رسالت ہے تو قل فرمایا محبوب تو کہتے یہ کل رسالت ہے اور توحید کیا ہے فرمایا بتانا چاہتا ہوں کہ توحید وہی مقبول ہے جس کا عنوان رسالت ہو توحید وہی مقبول ہے میری توحید وہ ہے جس کا عنوان رسالت ہو میری توحید وہ ہے جس کی ابتداء رسالت ہو میری توحید وہ ہے جس کی بنیاد رسالت ہو تو توحید اور رسالت میں جو فرق بنا رہے ہیں ہم یہ ہماری نادانی ہے فرق نہیں توحید ابتداء ہے رسالت اس کی انتہا ہے توحید ہی رسالت رسالت ابتدا ہے تو ہید اس کا منتحا ہے رسالت راستہ ہے تو ہید اس کی منظر ہے رسالت سیڑھی ہے تو ہید اس کی چھت ہے کبھی سیڑھی کے بغیر چھلانگ لگا کے بھی آپ چھت میں چڑھیں جی